بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ خواہشیں ان کے دل میں ہی دبی رہ جائیں گی لیکن ساتھی ساتھ اگر بات کریں اپوزیشن کی بڑی جماعتوں کی تو وہ اس مولانا کے دھرنے کی دبے لفظوں میں حمایت تو کر رہے ہیں لیکن کچھ کھلنا مکھلنا اس میں شمولیت کا اعلان نہیں کر رہے ساتھی ساتھ مولانا کے دھرنے کے ہونے اور نہ ہونے کے حوالے سے بھی چہمے گوئیاں ہو رہی ہیں اس ساری صورتحال پر بات کریں گے اور ہمارے ساتھ سینے تذیعہ کار مظہر آباد صاحب بھی موجود ہوں گے بہت شکریہ صاحب آپ کے وقت کا گفتگو کا آغاز عبیب صاحب آپ سے ملکی معاشی صورتحال کیا ہے وہ آپ کے سامنے سرحدوں پر کیا چل رہے ہیں وہ آپ کے سامنے اس وقت کیا صورتحال ہے پاکستان یہ ملک متحمل ہو سکتا ہے اس دھرنے کا کیا ہوگا کیا دیکھیں جو آپ دھرنے کے اثرات کی بات کر رہی ہیں میں رباب تو میرا خیال ہے کہ اس میں بجائے آگے بڑھنے کے میں اس کو شروع کرنا چاہوں گا معاشیات سے کہ معاشی حوالے سے ایک دھرنہ کسی ملک کو کیسے پڑتا ہے اور یہ جو میں نمبرز آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ نمبرز اس وقت کی حکومت نے عدالت میں بھی کسی درجہ میں پیش کیے پارلیمنٹ میں بھی پیش کیے اور پھر پریس کانفرس کے ذریعے بھی یہ نمبرز پیش کیے گئے تو آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے کہ یہ تقریباً ایک سو چھبیس دن تک یہ دھرنہ جاری رہا تھا یا پی ٹی آئی کے دھرنے کی بات کر رہا ہے اور سکسٹی نائن ڈیز سائملٹینیسلی یہ دونوں دھرنے جو تھے وہ جاری رہے تھے یعنی ایک ساہر قادری صاحب بھی ان دنوں میں وہیں شارع دستور پر ہی پائے جاتے تھے اور ابتدا میں یہ دھرنہ تھوڑی دیر کے لیے یعنی پہلے تو کہیں اور تھا پارا روڈ پہ تھا لیکن اس کے بعد پھر یہ چلا گیا شارع دستور پہ ڈی چوک الماروف جو عمران خان صاحب کی فیورٹ جگہ ہے تو خیر وہاں پر جو دھرنہ ہوا تھا ایک سو چھبیس دن کا اور انہتر دن کا تو ہم اسے ایک سو چھبیس دن ہی دھرنے کا گرہ تھا چار اگست دوہزار پندرہ کو یہ پھر عساق دار صاحب نے کچھ نمبرز اکٹھے کیے تھے انہوں نے بتایا تھا کہ جناب چھتر کروڑ روپے جو ہیں وہ سیکیورٹی پہ خرچ ہوئے اور چھتر کروڑ روپے سیکیورٹی پہ اس لیے خرچ ہوئے تھے کہ آزاد کشمیر سے بھی پولیس فورس مگوائی گئی تھی اور پھر پنجاب سے بھی پولیس فورس مگوائی گئی تھی وہ وہاں پہ رہے تھے فوج کو ایڈیشنل پیسے بھی جاری کیے گئے تھے تاکہ وہ بھی اپنی ڈیوٹی دے روپے کی قدر جو تھی اس وقت تقریباً اس میں پانچ روپے کی کمی ہوئی تھی اس دھرنے کی وجہ سے جب آپ کے ملک میں اتری بڑی پولٹیکل ایکٹیویٹی جاری ہو تو روپے سے لوگوں کا اعتماد کم ہوا تھا وہ ایک سو تین روپے سے کچھ اوپر چلا گیا تھا اٹھانوے روپے سے اور دو سو اٹھائیس ارب روپے ہمارا فوری طور پر کرزوں میں اضافہ ہو گیا تھا دھرنے کے باعث سٹاکس چینج انتیس ہزار سے ایک ہزار پوائنٹ شیڈ کر گئی تھی تو اس سے ساڑھے تین سو ارب روپے کا مارکٹ کیپٹلائزیشن میں نقصان ہوا تھا چھالیس ارب ڈالر کے منصوبے تھے جو آپ کو یاد ہوگا چائنہ سے سائن کرنے تھے اور پھر اس وقت ہمارے اشار دستور پر دھرنا چل رہا تھا تو چینی صدر نہیں آئے تھے وہ دورہ ملتوی ہو گیا اور اس کے بعد پھر یہ جو منصوبے جتنے بجلی کے تھے وہ سارے ڈیلے ہو گئے ایک اور منصوبہ بھی آپ کو یاد ہوگا اس وقت ڈیلے ہوا تھا وہ تھا راول پنڈی سلامباد میٹرو کا منصوبہ جس کے کھڑے بنے ہوئے تھے وہاں پہ اور وہ بھی ڈیلے ہو گیا تھا تحریک انصاف میں خود یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ خبر یہ اخبارات میں چھپی ہوئے میں اس کی بنیادت میں بات کروں تیس کروڑ روپے خرچ کیے تھے اور کروڑ روپے دھرنے پہ خرچ کیے تھے اور توالت کا خوف ہے مجھے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بھی سنانا چاہتا ہوں کہ ایک موقع ایسا بھی آیا تھا کہ پیسے ختم ہو گئے تھے اور عمران خان صاحب نے اپنے کنٹینر میں اجلاس بلایا تھا اور صبح کارکنوں کو ناشتے کے لیے پیسے نہیں تھے تو اس میں پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ اچھا میری گاڑی بیچ دیں چونکہ ایک پرسنل جیپ تھی انہوں نے کہا کہ یہ جیپ بیچ کے پیسے کر لیکن پھر جانگیر ترین اور پھر سب لوگوں نے پیسے ویسے کا ارینج کر لیا تھا تو اتنا یہ مشکل پڑا تھا ہاں پاکستان عوامی تحریک کو بھی یہ دھرنا بہت مہنگا پڑا تھا اور اس کے بھی اس سے کچھ کم خرچ ہوئے تھے لیکن اس میں چودری شجاعت صاحب اور چودری پرویزلائی صاحب بھی ان کی مدد کر رہے تھے دھرنے کے دوران سیکیورٹی ایل کار 27,000 تھے سیکیورٹی ایل کار اور کسی ایک گیون ٹائم پہ 27,000 لوگ دھرنے میں موجود نہیں تھے 27,000 اہل کار موجود تھے اس کی وجہ تھی کہ دھرنا کبھی بڑھ جاتے تھے کبھی کم ہوتے تھے ایٹ اینی گیون ٹائم کوئی 3 سے 5,000 7,000 8,000 تک لوگ رہتے تھے اچھا اور اس کے بعد پھر دھرنے میں میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ دھرنے میں زیادہ کتنے لوگوں نے شرکت کی ایٹ اینی گیون ٹائم وہ سب سے زیادہ تھا جب دھرنہ اسلام آباد پہنچا تھا دونوں پاکستان وعامی تحریک کا بھی اور پاکستان تحریک انصاف کا بھی تو یہ دھرنے میں 25,000 لوگ تھے زیادہ سے زیادہ ایک ایٹ ہے دونوں جمعوں کے اور یہ شاید آپ کے لئے دلچسپی کا باعث ہو کہ دو سو سے تین سو دیگیں روزانہ کی بنیاد پر وہاں پر خرچ ہوتی تھی تو یہ ٹھیک تھا خرچہ ہوتا تھا تو آپ دیکھ لیجئے کہ ہمیں کیسے پڑے گا اور خود جمعیت علیہ اسلام کو کیسے پڑے گا تو استاد یہ پھر اتنا خرچہ کیسے کریں گے یہ لوگ کر لیں گے مل ہو جائے گا ان سے دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مولانا صاحب کے پاس اگر کوئی گاڑی ہے تو اس کو نکالنے کا ٹائم آگیا ہے اور اساسیں بیش دیں نہیں مولانا صاحب کے پاس بہت اصاسیں ہیں مولانا صاحب کے پاس بہت اصاسیں ہیں اگر کوئی گاڑی شاڑی اس طرح کی ہے جو ویزبلی بیچی جا سکتی ہے تو اس کو بیشنے کا وقت آگیا ہے جو دیگر چیزیں ہیں پھر پہلے ان کو ڈسکلوز کرنا پڑے گا پھر بیشنا پڑے گا تو اس کے اندر اور بھی بہت سے مسائل ہیں میں حبیب صاحب کی بات کو تھوڑا ساکے بڑھا ہوں اس کے اندر کوئی دورائے نہیں کہ سیاسی دھرنے جتنے بھی ہوئے جس طرح بھی ہوئے اس سے کم ریلیز کے اوپر بھی اگر حبیب صاحب یہی فگرز نواز شریف صاحب کی جب جی ٹی روڈ ریلی آ رہی تھی اگر اس وقت کی نکال لیں تو اس وقت بھی بہت زیادہ خرچہ ہوا تھا جگہ جگہ پہ رکے تھے لوگوں نے کانٹریبیوٹ کیا تھا لہور میں اتنا بڑا جلسہ ہوا تھا لیکن جو اس کی ایکچول کاسٹ ہے چلیں مولانا صاحب کسی طریقے سے اپنی گاڑی بیچ کے یا اپنے ایک دو پرمٹس کو بیچ کے یا جیسے بھی کریں ایک سیکنڈ کے لیے جو ایکچول کاسٹ تھی جو اس وقت گورنمنٹ نے کالکولیٹ کی تھی وہ ایک ہزار ارب تھی ایک ہزار ارب روپیہ میں یہ اگزارش کروں کہ مولانا صاحب اپنے پرمٹس کو بیچ لیں یا گاڑی کو بیچ لیں وہ ان کا اپنا کام ہوگا یا ان کے لوگ ان کو پیسے دیں گی ان کا اپنا کام ہوگا لیکن جو ایکچول کاسٹ ہے دھرنے کی یا کسی بھی اس طرح کی لوٹ ڈاؤن کی وہ اس شہر کو اور ریاست کو کاسٹ ہے میں حبیب صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا چلوں کہ جب دوزار چودہ پندرہ کے اندر جب یہ دھرنے ہو رہے تھے یکے بعد دیگرے دو دھرنے ہوئے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک پٹیشن فائل ہو گئی وہ پٹیشن اب کے موجودہ چیف جسس اسلام آدھائی کورٹ جسس ساتر منلہ جو اس وقت چیف جسس نہیں تھے انہوں نے سنی میں اس کے اندر ایمائیکس کیورائی کے طور پر اپوائنٹ کیا گیا سوال عدالت کے سامنے یہ تھا کہ جو اب جسنا حبیب صاحب نے بتایا کہ ستائیس ہزار اہلکار پولیس کے جو ہیں وہ مختلف جگہوں سے بلا کے وہاں پہ منگوائے گئے اب پولیس کی وہاں پہ جو پولیس لائن ہے وہاں پہ سب تو نہیں رکھے جا سکتے تو سکولوں کو خالی کروایا گیا وہاں پہ سکولوں کے اندر پولیس والے رکھے گئے یا رینجرز والے رکھے گئے تو اتنی دیر سکول بند رہے اتنی دیر جو جن جن جگہوں کے اوپر بلوکٹس تھی وہاں کے بزنسز بند رہے تو سوال یہ پوچھا گیا عدالت کی طرف سے کہ یہ جو ریاست کا خرچہ ہے یہ کون اٹھائے گا جو پرائیوٹ لوگوں کو نقصان ہوئے وہ خرچہ کون اٹھائے گا جو ریاست کا خرچہ ہے وہ کون اٹھائے گا اور اس کا جواب افیکٹیبلی آئین کے اندر بھی قانون کے اندر یہ ہے کہ ریاست اپنا خرچہ خود اٹھائے گی انلس کی کسی نے ڈیمیج پہنچایا ہو اس لیے کہ ریاست نے سب شہریوں کو ان کا رائٹ ٹو پروٹس دیا اور اس رائٹ کو ریاست خود بیر کرے گی اگر کل کو فقیر پروٹس کرنا شروع ہو جائے تو ہم ان سے پیسے نہیں کرے کر سکتے کل کو مزدور پروٹس کرنا شروع ہو جائے تو پیسے نہیں کرے کر سکتے لیکن جو خرچہ پرائیوٹ بزنسز کو پہنچا یا پرائیوٹ انٹرپرائزز کو پہنچا اس کے لیے وہ لوگ اس متلکہ پارٹی ان متلکہ لوگوں کے خلاف ہرجانے لیے دعوے فائل کر سکتے ہیں اس حد تک بھی ادالت کے اندر بحث ہوئی پھر اس کا فائنل فیصلہ نہیں آئے لیکن اس حد تک بھی ادالت کے اندر بحث ہوئی اور یہ چیزیں میرے خیال آنے والے دنوں کے در مولانا صاحب کو بھی فیس کرنا تو مولانا ہمارے ساتھ موجود ہے مزر عباس صاحب مزر صاحب عداد و شمار تو حبیب صاحب نے جو سب کے سامنے رکھے وہ آپ نے بھی سنے مولانا کو فنڈنگ کون کرے گا اس پورے دھرنے کے لیے اور جن کے لیے دھرنا حرام تھا بھلال کیسے ہو گیا اور یہ ملک اس وقت جو معاشی صورتحال ہے متحمل ہو سکتا ہے اس احتجاج کا بہت بہت شکریہ اچھا میں سمجھا شایدہ آپ کہہ رہی ہیں کہ اب ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا میں یہی کہنے والی تھی دی مجھے مجھے اندازہ ہے دیکھئے وہ ہر جگہ آج کھ مولانا مولانا ہو رہی ہے نا دیکھئے بدقسمتی سے پیسہ اس ملک میں میٹر نہیں کرتا اور یہی یہی سب سے بڑا علمیہ اس ملک کا اس ملک کے لوگ جو ہیں ان کے پاس پیسہ ہے اس ملک کی ریاست کے پاس پیسہ نہیں ہے اور اس کا ریفلیکشن آپ کو نظر آتا ہے لیکن یہ جتنے بھی دھرنے ہیں اس کا سب سے زیادہ امپیکٹ جو ہوتا ہے اور سب سے زیادہ امپیکٹ میں منسی معنوں میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا بھر میں جو جتنی ایمبیسیز ہیں وہ اپنے اپنی کنٹریز کو یہ لکھ کر بھیجتی ہیں کہ پاکستان کا فیڈرل کیپٹل اس ان سے سیکیور نہیں ہے پاکستان کا کیپٹل اور اس لحاظ سے کہ آپ فیڈرل کیپٹل میں بیسی اتنا چھوٹا چھوٹا سا اس کا وہ ہے اس میں آپ کوئی ایک جگہ دھرنا ڈال دیں آپ فیضاباد میں دھرنا آپ فیضاباد کا دھرنا بھی تھا پھر یہ دھرنا بھی کر دیں اگر ڈی چوٹ پہ بیٹھ جائیں اچھا صرف ڈی چوٹ پہ بیٹھنا مسئلہ نہیں ہوتا اس کی وجہ سے پورا ایریا آپ کو کارڈن آف کرنا ہوتا ہے جی جی یہ جو ایکٹیوٹی ہے جو شہر کی فیڈرل کیپٹل کی ایکٹیوٹی سٹانڈ سٹل ہو جاتی ہے محضر صاحب طرح ایک بزاعت کیجے گا زمنی طور پر کہ یہ بھی کچھ خبریں تھیں کہ مولانا صاحب کی کچھ یا مولانا صاحب کی خود یا ان کی پارٹی کے کچھ لوگوں کی بزاعت پارٹی کے کچھ لوگوں کی کچھ ملاقاتیں بھی ہوئیں کچھ سفارتکاروں سے کچھ دیگر لوگوں سے اسلامباد میں اس کے لیڈ اپ میں کچھ ملاقاتیں ہو چکی ہیں دیکھیں ایک تو کوشش یہ ہو رہی ہے کہ ان کو ان کو یعنی کسی طریقے سے اس چیز پر تیار کیا پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ آپ ان کو کوئی تیار کریں گے کہ وہ آگے ڈیفر کر دیں یا نہ کریں تو آپ آپ اس کے بدلے میں ان کو کیا دیں گے ظاہر ہے وہ گورنمنٹ کے پاس ایسا یا ایون غیر ایون ریاستی اداروں کے پاس ایسا وہ کوئی ایسا فارمولا نہیں ہے جس کی بنیاد پر وہ ان کو آفر کر سکتے ہیں تو ایس نو ون سیچویشن جس میں آپ اب یہ ضرور ہے کہ پاکستان اگر گورنمنٹ چاہے تو پاکستان کی دیگر سیاسی جماعتوں کو انگیج کر سکتی ہے اس معاملے پہ اس معاملے پہ ایک مردہ پھر پرسو کیا جا سکتا ہے کہ جی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشنز میں دھانلی ہوئی تھی حانکہ اس سے پہلے بھی کمیشنز بنتے رہے ہیں آپ کیا الیکشن ٹرائبنلز اتنا سلو کام کرتے ہیں آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جی الیکشن میں دھانلی ہوئی ہے تو دھانلی پہ پیٹیشنز کتنی ہوئی ہیں ویسے ہماری ہاں الیکشنز مینجز ہوتے ہیں الیکشن کے دن ریگنگز کم ہوتی ہیں لیکن یہ جو دھرنے کی دھرنے کا رجان ہے یہ اس سے پہلے نہیں تھا یہ ہمیں ہمیں ایراب اسپرنگ کے بعد زیادہ نظر آیا اس سے پہلے یہ جو تینڈنسی اب ڈیویلپ ہوئی ہے یہ ظاہر ہے اب اس طرح کی ماس موومنٹ ہم نہیں دیکھتے مظر بھئی لیکن ایک چیز اور بھی ہم نے دیکھی تھی جو ماضی میں دھرنے ہوتے رہے بلکہ ماضی کا جو مثالی دھرنہ تھا وہ تو قاضی حسین احمد مرہوم نے دیا تھا موطرمہ بینیزیر بھٹو کے خلاف وہ بھی جماعت چھوٹی تھی لیکن اس کے باوجود جو موطرمہ کی حکومت تھی وہ کیون کر گئے تھی وہ اس دھرنے کو بظاہر تو ایسا لگا تھا کہ اس نے کلیم ڈاؤن کر لیا لیکن اس دن اچانک لگا کہ وہ کلیم ڈاؤن نہیں ہو سکا بہت ساری جگہوں سے پہلے سے آکے کارکن اسلامباد اور راولپنڈی میں جگہ جگہ چھوٹ گئے حبیب سب سے پہلے جو دھرنہ ہوا تھا وہ اگر آپ کو یاد ہو جب جنرل زیولپ کے پیرڈ میں زکاة کا مسئلہ آیا تھا بلکل وہ بھی ایک دھرنہ تھا لیکن وہ تو خاص محدود جگہ پہ تھا لیکن وہ پورے تین دن غالباً چلا تھا اس کے بعد اصل چیز کیا ہے اصل چیز یہ کہ چلیں وہ ہوا تھا اس کے بعد کم سے کم ریاستی سطح پہ آپ یہ تو فیدرسہ کرتے یہ فیڈرل کیپٹل ہے فیڈرل کیپٹل میں کسی کو اس طرح کی ایکٹیوٹی کی اجازت نہیں ہوگی ہر جگہ دنیا بھر میں ہر جگہ کچھ ریڈ زونز ہوتے ہیں ہماری یہاں ریڈ زونز صرف 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 جو ہے وہ دکھاوے کے لیے ہوتے ہیں بات ہی کہیں نہیں ہوتے آپ دیکھ لیں پورے اس میں لیکن یہ فیصلہ کوئی ایک جماعت نہیں یہ فیصلہ آپ لگتا ہے کہ گولیاں چلائیں گے یا ڈنڈے سے رکیں تو ریڈ زونز میں سی لیے کہہ رہا ہوں نہیں نہیں میں سی لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے دیکھئے جب عمران خان جو مارچ کر رہے تھے اس دوران چودری نصار اور عمران خان دونوں موبائل پہ ایک دوسرے کو میسیجز ایکسچینج کرتے تھے کر رہے تھے اس کو انگیج کیا چودری نصار نے نواز شریف سے کہا نواز شریف انیشلی چودری نصار یہ چاہتے تھے کہ دھرنا اسلام آباد میں نہ آئے لیکن نیا صاحب نے کہا کہ اس سیچویشنز میں چیزیں خراب ہو جائیں گی پھر انہوں نے کہا کہ اچھا چلیں ادھر تک آ جانے دیں اپارہ تک آ جانے دیں ریڈ زون میں آگے نہ آنے دیں پھر ظاہر ہے جب اتنا موب ہوتا ہے تو اس کو پھر کنٹرول کرنا پھر وہ موب مزید صاحب یہ بتائیے مزید صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں ایک تو ڈیمانڈ انہوں نے آرٹیکلیٹ کر دینا کہ گورنمنٹ ریزائن کرے یا پرائم منسٹر ریزائن کرے یا گورنمنٹ ریزائن کرے شورٹ آف دس کیا آپ کے خیال میں آپ کی انفرمیشن کے مطابق کوئی ایسا پولٹیکل آؤٹ ہے جو کہ مولانا کو ایکسپٹیبل ہوگا لیٹس امیجن فر ای سیکنڈ کہ کیا ڈی آئی خان کے اندر ایک زمنی سیڈ کے پر بائی ایلیکشن کر راکے کہ مولانا صاحب کو پارلیمنٹ کے اندر لے آئے اور کسی کمیٹی کشمیر کمیٹی کا واپس جیئرمنٹ منا دے کوئی ایسا آؤٹ ہے جو گورنمنٹ کے پاس آویلیبل ہے شورٹ آف ریزائنشن نہیں میرا نہیں خیال دیکھئے چیز یہ ہے کہ اتنا اتنا ایزی نہیں ہے یعنی اس وقت دیکھیں دوہزار بارہ میں جب پیر القاضی صاحب نے دردہ دیا تھا تو پیپلز پارٹی یہ گورنمنٹ نے ان کو انگیج کیا تھا اب یہاں مسئلہ کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی اگر جس وقت انہوں نے انانس کیا تھا اس وقت گورنمنٹ کا ایک ڈیلیگیشن شاہ محمود قریشی ہوتے دو تین اور فیڈل منسٹر ہوتے جا کے بیٹھے ان سے کہا آپ کی گریونسز کیا ہیں آپ کو اگر الیکشن کے حوالے ایک کمیشن بنا دیتے ہیں وہ پروب کر لیتا ہے ایسے 26 دن کے بعد بھی تو یہی ہوتا یہ کمیشن ہی بناتا اس کمیشن نے فیصلہ دیا کچھ ایک بات کریں مزر عباس صاحب جب یہ اناؤنس کیا مولانا فضل رحمان نے تو بہتر یہی ہوتا کہ حکومت کے ایک وفت ان کے پاس جاتا اور معاملات کو سیٹل ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتا بے جائے اس کے کہ اگر بل فرض یہ دھرنا بے جان ہوتا بھی ہے تو حکومتی جو وزراء ہیں یہ لچک باقی ہی نہیں رہی کہ وہ ریچ اوٹ کرے کسی دوسرے کو جو ناراض ہو اس کو جاتے ہوئے کو واپس لاسکے تو لہٰذا ایک بہت ہی ہارڈ سٹانس جو انہوں نے خود شہباز شریف کے خلاف دیا ہوا ہے جو خود دازم لی زرداری کے خلاف دیا ہوا ہے تو اب اس میں وہ لچک ہی نہیں کہ اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹیں یا آگے بڑھیں اور آگے جا کے مخالفین سے بات کر سکے تو لہٰذا وہ تو چپٹر کلوز ہے جہاں تک یہ بار بار بات ہوتی ہے کہ جناب مولانا کو ایک سیٹ دے دیں یہ حکومتی وزراء بھی کرتے ہیں اور سعاد رسول صاحب بھی کرتے ہیں کہ جناب انہیں ایک سیٹ دے دیں کشمیر کمیٹی کا چیئرمن بنا دیں بات یہ تھی بات یہ تھی کہ جب بنو کا الیکشن ہو رہا تھا جب جو سیٹ عمران خان صاحب جیتے تھے اور بعد میں انہوں نے وہ خالی کی تھی تو وہاں پر بقاعدہ طور پر جمعیت علماء اسلام کی طرف سے ایک دفعہ یہ بات ہوئی یعنی ان کی پارٹی کے اندر بات ہوئی کہ مولانا یہاں سے الیکشن لڑے مولانا اس جگہ سے کئی بار الیکشن لڑ بھی چکے ہیں جیٹ بھی چکے ہیں بنو والی سیٹ سے لیکن مولانا نے اس اسمبلی کا حصہ بننے سے دیکھیں لیکن بات یہ ہے باقی ممران بات یہ ہے کہ یہ تو پارٹی کے سربراہ کا فیصلہ ہوتا ہے ہمارے ہاتھ جس طرح کی سیاست ہے تو لہٰذا مولانا نے وہاں جانے سے انکار کر دیا تو مجھے نہیں لگتا کہ ہاں ایک ضرور ہو سکتی ہے کہ جیسے مظہر بھائی مظہر اپاس صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم اس الیکشن کو دوبارہ وہی وہی جو فضول ایک حرکت ہم نے عمران خان صاحب کے تقاضے پہ کی تھی ہم وہ اس طرح کی ایک فیوٹائل ایکسرسائز دوبارہ کر لیں اور دوبارہ کر کے ہم اس الیکشن کو پھر کھولیں پھر گندے پوتڑے باہر نکالیں پھر ہم ایک کبھی نادرہ پہ کہانی جائے کبھی کسی اور پہ کہانی جائے اور پھر اس کبھی ایکشن کمیشن پہ ہم احترازات اٹھائیں اپنے پورے سسٹم پہ شکوک و شباد اٹھا کے پھر اپنی اپنی جگہ چلے جائیں یہ مجھے لگتا ہے کہ مشکل صورت مزر حباس صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھئے اگلے دو مہینے میں ایک بہت بڑا آئینی بوران کھڑا ہونے والا ہے چیف الیکشن کمیشنر کا ٹینیور کمپلیٹ ہو رہا ہے ابھی تک دو ممبران کی نومنیشن نہیں ہوئی ہیں اگر چیف الیکشن کمیشنر کی بھی نومنیشن نہیں ہوتی جس کے زیادہ امکانات ہیں کہ کچھ کنسنسس نہیں بن پائے گا تو آپ بتائیں کہ الیکشن کمیشن ریڈنڈنٹ ہو جائے گا کیا ساتھ ساتھ یا موجود ہے ساتھ بہتر بتا سکتے ہیں لیکن اس چیز کو اس چیز کو ریلائیز ہی نہیں کیا جا رہا یعنی آپ دیکھیں کہ کتنے مہینے ہو گئے ہیں کہ بلوجستان اور سندھ کے اس کے نومنیشن سے انہوں نے اس خود نومنیٹ کر دیا وہ مسئلہ سپریم کورٹ میں ہے کہ انہوں نے چیلنج کیا ہوئے لیکن پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ ان اشیوز پہ گورنمنٹ یہ ریلائیز نہیں کر رہی کہ آگے جا کے نیپ کے چیئرمن پہ یہی بنے گا نیپ کے چیئرمن کیا جب ترم ختم ہوگی آگے چل کے آپ نے آپ نے جو اگلی انٹیرم گورنمنٹ بنی ہے یہ بنی ہے گورنمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان جو فاصلے ہیں وہ اتنے بڑھ گئے ہیں لیکن ہر گورنمنٹ میں پرابلم تھی نواز شریف اور زرداری صاحب کی دوہزار آٹھ کے بعد پرابلم آ گئی تھی ججز کے مسئلے پہ جس کی وجہ سے انہوں نے لانگ مارچ کیا تھا لیکن اس وقت ریچ آؤٹ کرتے تھے بیٹھتے تھے سوٹ آؤٹ کرتے تھے یہاں پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ چیزیں کو سوٹ آؤٹ کرنے کی کوشش نہیں کی جاری صرف لڑائی لڑی جاری ہے مولانا فضل رحمان جائر القادری بھی نہیں اور خادم رزی بھی نہیں مولانا فضل رحمان بات سن کے میرے ذہن میں ایک خیال آ رہا ہے وہ دو ہزار نو والا کہ دو ہزار نو میں بھی آپ کو یاد ہوگا نواز شیف صاحب یہاں سے لہور سے نکلے ہم بھی خیر ان کے ساتھ کوریج کرتے ہوئے جا رہے تھے تو گجران والا پہنچنے تک مسائل حل ہو چکے تھے تو جب یہاں سے بھی سارے قافلے جگہ جگہ سے نکلیں گے روکا جائے گا تو سڑکیں بلوک ہوں گی بڑی سڑکیں بڑی شارائیں بلوک ہو جائیں گی پریشر سسٹم پہ آ جائے گا اس کے فیٹس بتا دوں میں آپ کو جب دو ہزار دو میں یہ ہو رہا تھا تو شوئیف سرڈل صاحب بی جی آئی بی تھے جی ان کو یوسف رضا گلانی نے کال کیا یوسف رضا گلانی نے جب ان کو بتایا تو شوئیف سرڈل نے ان سے آ کے یہ کہا اور یہ بہت دلچس بات ہے حبیب اور ساتھ کہ انہوں نے یہ کہا جب گلانی نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے تو شوئیف سرڈل صاحب نے کہا کہ آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی پڑھا ہے تو گلانی صاحب نے کہا نہیں میں نے نہیں پڑھا منگوائی گئی اس کا ڈاکومنٹ منگوائی گئی اس نے زہل نکالا پھر گلانی نے کہا کہ میرا پرابلم نہیں ہے میرے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کو ریسٹور کرنا پریزیڈنٹ کا پرابلم ہے انہوں نے کہا پریزیڈنٹ کے پاس جاتے ہیں پریزیڈنٹ کے پاس گئے پریزیڈنٹ نے اپنی جو ریزرویشنز تھی جس کو آج وہ کہتے ہیں کہ وہ ریزرویشنز صحیح ثابت ہوئی میری لیکن انہوں نے کہا کہ چلے میں بحال کر دیتا ہوں اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ اس کے بعد جو ہے بیاں صاحب واپس چلے جائیں گے تو انہوں نے کہا گارنٹر لے آتے ہیں تو پھر گارنٹر آئے اور باقیدہ باقیدہ سپیشل ہیلیکوپٹر میں آئے پنڈی سے وہاں پھر مزر صاحب پوری باب بتائیے کہ نہ صرف کہ پنڈی سے بلکہ باہر سے بھی کال آئی اور انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ بحال کریں ہم دیتے ہیں کہ وہ واپس چلے جائیں گے صحیح صاحب جس طرف مزر صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ جو حالات آگے جا کر بنیں گے کیا حکومت کو اس کا ادرات نہیں ہے کیوں اتنے پنگے لے رہی ہے سیٹل آن کریں نا معاملات کو پہلی بات یہ ہے کہ مزر صاحب جس طرف میرے خیال اشارہ کر رہے تھے میں اس بات کو تھوڑا سا پورا کر دوں کہ اس کے اندر نواز شریف صاحب کو گجرہ مالا کے اندر حبیب صاحب نے جو بات بتائی اس کے لئے پوری بات یہ ہے نہ صرف یہ کہ پنڈی سے کچھ گارنٹرز آئے بلکہ بیرون ملک بھی اس وقت کے کچھ گارنٹرز تھے جنہوں نے سپسیفکلی کال کی یہ اشور کرایا گیا میں اب بزاد احترام کروں کہ امریکی امریکہ کی طرف سے بھی یہ کال تھی اور اس کے بعد یہ اشور کرایا گیا کہ آپ ابھی واپس سے لے جائیں جب اگلا الیکشن ہوگا تو پھر اس وقت دیکھیں گے کیونکہ یہ گورنمنٹ اس طرح نہ بنی ہے نہ یہ نرو کے بعد اور لائز مومنٹ کے بعد اس طرح کی باہر کی سپورٹ کے ساتھ گورنمنٹ بنی ہے ہاں ڈومیسٹک پریشر ضرور اگزیسٹ کرتا ہے ڈومیسٹک پریشر آج بھی اگزیسٹ ہو سکتا ہے کل بھی ہو سکتا ہے پرسو بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر کسی کا یہ خیال ہے اور میں بسہ دہترام عزیز صاحب اس پہ بہتر بتا سکتے ہیں لیکن میرا نہیں خیال کہ مولانا کا کافلہ ابھی کراچی سے چلے گا اور سکھر آئے گا اور ہم لوگ سارے پاہ میں پاہ چلے گا کہ وزیراعظم مصطافی ہو گئے ہیں اور اب مولانا صاحب جو ہیں وہ ان لائن ٹو بیکم ایکسٹ ہیڈ او سٹیٹ ہیں بائی الیکشن میں میرے خیال میں ایسی کوئی آؤٹکم مجھے نظر نہیں آتا اگر اگر عمران خان صاحب کی پولیٹیکل گورنمنٹ گر گئی جو کہ کم پوسیبیلٹی ہے بلٹس دیکھ گر جاتی ہے تو میری کیا سرائی یہ ہے کہ یہ لاسٹ پولیٹیکل آپشن ہوگی اس وقت اس کے بعد ہم پرسوں وزیراعظم نواز شریف یا وزیراعظم زرداری صاحب یا وزیراعظم مولانا صاحب کو نہیں دیکھیں گے صحیح صحیح بریک کے جانے پڑھے ہیں بریک پر جانے سے پہلے مزر صاحب یہ بتائے گا مولانا کے استعمال ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں مولانا فضل رحمان کی شخصیت ایسی ہے تو کبھی آپ استعمال ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں آخر میں پتہ جلتا ہے یہ اکثر ہم نے دیکھا تو استعمال ہونے والی بات اپنی جگہ ہو سکتا ہے میں اس پہ بالکل کوئی کومنٹ نہیں کر سکتا لیکن ایک چیز دیکھئے جو گورنمنٹ کی طرف سے آتا ہے کہ مذہبی کارڈ یہ جو فیکٹر ہے پاکستان کی بہتر سالہ سیاست میں ہمیشہ مذہبی کارڈ استعمال ہوا اس لیے کہ آپ نے مذہب کو اتنا زیادہ جو ہے ایکسپلائٹ کیا ہے سیاست کے زمرے میں جس میں محترمہ فاطمہ جناب کے خلاف فتوہ آ جاتا ہے محترمہ بیندیر بکٹوں کے خلاف فتوہ آ جاتا ہے نظام مصطفیٰ کی تحریک کبھی چل جاتی ہے کبھی تحریک لبیک اور خود جمران خان صاحب نے مذہبی کارڈ استعمال کیا ریاست مدینہ وہ جو خادم حسین رجوی کی خادم حسین رجوی کی کیمپین تھی اس کی سپورٹ اور اس وقت بھی کے پی میں برکے بانٹے جا رہے ہیں آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک طرف مولانا فضل الرحمن وہ ہے کہ آپ تحفظ ناموں سے رسالت کا نام استعمال کر کے مدرسے کے طالب الموں کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی تو ریاست مدینہ کا نام استعمال کر رہے ہیں تو یہ کتنا چیک ہے بہت شکریہ مذہر عباس اب ہمارے سے موضوع تھے حکومت کا یہی کہنا ہے کہ جناب مذہب کا نام استعمال کر کر پرلٹیکل ازائم حاصل نہیں کی تو حکومت خود میں تو کر رہی ہے اور مرحبہ حکومت خود بھی یہی کر رہی ہے بیک سے واپس آئیں گے کچھ ہی دیر میں ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بینک ناظرین آپ کو بتائیں نیب اور کاروباری طبقے میں تناؤں بڑھنے لگا ہے کاروباری طبقہ پہنچا چیف آف آرمی سٹاف کے سامنے اور اپنے مسائل بیان کی نیب سے متعلق بھی کچھ معاملات تھے جو کہ ان سے ڈسکس ہوئے جس کے بعد چھو ایم این نیب کہتے ہیں کہ جناب کاروباری طبقے کو کوئی تحفظات نہیں ہے نیب مسائل حل کرنے والا ادار ہے بزنس کیونیٹی چیف آف آرمی سٹاف سے ملنے کا شرف انہیں آسل ہوا اس کے بعد وہ پرمین سٹاف پاکستان سے ملے ان کے کچھ تحفظات تھے تو بتا دیتے بجائے اس کے کہ انہوں نے سارا حضور مداثر ہائی پر صرف کیا اور نیب کی تعریف اور توصیف میں کوئی کمی نہیں چھوڑی نیب یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ کوئی ایسا سٹیپ اٹھائے گا کہ جس سے بزنس کیونیٹی کا مورال ڈاؤن ہو دس انتہائی اہم ترین فیکٹر ہوتے ہیں بزنس کو جنریٹ کرنے کے لیے ان دس فیکٹرز میں سے نیب ایک فیکٹر میں بھی شیئر ہولڈر نہیں آپ ٹیکس امپوز کرتے ہیں نیب کو اس میں کوئی کردار نہیں آپ ٹیکس میں اضافہ کرتے ہیں نیب کو اس میں کوئی کردار نہیں ذاتی طور پر نیب اب تک متعدد کوششیں کر چکا ہے کہ بزنس کیونیٹی کو مزید فعل کیا جائے نیب کی کبھی یہ خواہش نہیں رہی کہ ہمیں سعودیہ مارڈل کے اختیارات دیے جائیں نیب نہ بے لگام ہے جیسے کی الزام لگایا جاتا ہے نہ مادر پیدر آزاد ہے جیسے کی الزام لگایا جاتا ہے یہاں آ کے یہ گزارشات کرنے میں ذاتی تشہیر مقصود نہیں لیکن جب ادارہ الزامات کی زد میں آئے گا تو پھر اس کے سربراہ کی ایسیت سے بلکل خاموش بیٹھنا تو ذرا مشکل ہے تو چیرمن نیب کہہ رہے ہیں کہ خاموش بیٹھنا ذرا مشکل ہے حبیب صاحب یہ بتائیے گا یہ مسئلے مسائل لے کر گئے ہیں اس کے بعد اب چیرمن نیب اتنی صرفائیاں کیوں دے رہے ہیں اگر کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو دیکھئے مسائل تو ہیں چیرمن نیب شاید جس چیز کو مسئلہ نہیں سمجھتے کوئی دوسرا اسے مسئلہ سمجھتا ہے جس چیز کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون کے این مطابق ہے سادھ کو پتا ہے کہ کوئی دوسرا شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب یہ قانون کے این مطابق نہیں ہے اور اس وقت جسٹس ریٹائر جعوید صاحب کی جو حیثیت ہے وہ نیب کے چیئرمن کی ہے ایک جج کی نہیں ہے تو لہٰذا ایک جج کی طرح تو فیصلہ صادر کرنا تھوڑا سا مشکل کام ہے تو ان کے لیے بھی اور میرے لیے بھی ہاں پریکٹیکلی کچھ مسائل ہیں مثال کے طور پر جو بزنس مین ہیں ان کے ساتھ ایک رویہ ہے جسٹس جعوید اقبال صاحب کا دوسرا رویہ ہے نیب کے نیچے والوں کا آئیو کا اب پرابلم یہ ہے کہ جو آئیو کے رویے کو میں انڈیویجول رویہ کہوں یا جسٹس جعوید اقبال صاحب کی نگرانی میں اختیار کردہ رویہ کہوں جب ظاہر ہے جب آپ کے لوگ جو ہیں ترہ ترہ کے اور ان کے بارے میں لوگوں کو فون جا رہے ہوں گے بزنس مین کو کئی لوگوں نے فون کیے ہوں گے تو جب اس طرح کے فون جائے گئے ہوں گے تو وہ کیا کہے گا اور دوسری بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس لیے میں نیب کی کارکردگی سے سو فیصد مطمئن ہوں کہ میرے پاس تو شکایت کوئی نہیں آئی بلکہ تاریفوں کو لائٹر سائے آپ یہ بتائیے کہ جو نیب کی نیب کا جو تھرسٹ جسٹس جعوید اقبال صاحب نے قائم کیا ہے جو اس کی ڈیریکشن سیٹ کی ہے اور معاف کیجے گا اس کا جو تحکم بٹھایا ہے اس تحکم کی روشنی میں کوئی شکایت کرے گا اور وہ بھی تحریری طور پر دیکھیں ہمیں ہمارا پرابلم کیا آ رہا ہے نیب پرابلم نہیں ہے نیب کا لاؤ بھی پرابلم نہیں ہے رویہ پرابلم ہے نیب کے اندر ٹریننگ کا فقدان ہے نیب کے اندر ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو اپنی اپنی دوستی اور دشمنی سنبھا رہے ہیں اب اگر نیب کے اندر ہمیں تطہیر کا عمل ہوتا ہوا نظر آئے تو یس ہمارے لئے جسٹس جعوید اقبال صاحب کا ساتھ دینا اور ان کی بات کو منو ان تسلیم کر لینا بہت ہی آسان ہوگا صحیح 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 مطلب ٹھیک ہے شیمین نیب کا رویہ بہت بہترین ہوگا نیب کی تعریفوں کے دو لیٹرز بھی آئے وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ضرورت پڑی تو وہ ہم دکھا بھی دیں گے لیکن جس طرف حبیب صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ مسئلہ رویہ کا ہے جب تک رویہ تبدیل نہیں ہوگا معاملہ سیٹل ڈاؤن نہیں ہو سکتے دیکھیں ہمیں اس کے اندر میں بس احترام کہوں دو تین باتیں ایک یہ کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی احتساب کے عمل سے کوئی خوش نہیں ہوا کم از کم جب جب بھی احتساب کا عمل چلا ہے تو اس سے خوش نہیں ہوا ہاں ایسے ٹائم پیریڈز میں پچھلے دس ایک سال کے اندر جب احتساب کا عمل تقریباً سنا ہی نہیں گیا تھا حبیب صاحب اس بات کی گواہی دیں گے کہ دوزار آٹھ نو کے بعد سے دوزار اٹھارہ تک نیب میرا خیال ہے کہ تقریباً پورے دس سال میں اس کا نام ٹیلیویجن پہ اتنی دفعہ نہیں لیا گیا ہوگا جتنا پچھلے مہینے میں لیا گیا ہوگا درمیان میں تو نیب چلی نہیں لی تھی نا بڑی مہربانیاں تھی کمرزمان چودری صاحب جیسے لوگوں کی تو جب جب یہ احتساب کا عمل ہمارے ملک میں چلا ہے تو لوگ اسے نا خوش رہے ہیں یہ پہلا کانسٹ ہے دوسرا کانسٹ ہے حبیب صاحب نے درست فرمایا کہ نیب کے اندر کچھ رویے کی کچھ ٹریننگ کی بلکل امپروومنٹ ہونی چاہیے نیب کے اندر بہت سی چیزوں کی امپروومنٹ ہونی چاہیے اسی طرح جس طرح باقی ہمارے اداروں میں امپروومنٹ ہونی چاہیے پنجاب پولیس میں امپروومنٹ ہونی چاہیے جہاں پہ بزنسمنز کی بہت سی شکایات درست ہیں اور ان کے اوپر عمل درامت ہونا چاہیے مجھے اس بات پہ بھی بڑی حیرت ہوئی کہ چند بزنسمن یا کمس کے میں جو امپریشن دیا گیا کہ جی اگر یہ شکایات دور نہیں ہوں گی یا یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی یا ٹیکس کے اسسٹ اگر ایف بی آر ہمارے سے ہاتھ ہلکا نہیں کرے گا یا نیاب ہمارے سے ہاتھ ہلکا نہیں کرے گا تو ہم بزنس نہیں کر سکتے پانچ سو رپیہ اس کی بچت ہے مہینے میں وہ مر کے اخراجات کے بعد ہزار رپیہ بچالے تو بڑی بات ہے تو وہ بزنس بھی کر رہا ہے وہ اپنا ٹھیلہ بھی لگا رہا ہے وہ باقی بھی سارے کام کر رہے تو وہ لوگ جو پرائیوٹ جیٹس میں بیٹھے ہیں میں حبیب صاحب سے کہوں کہ حبیب صاحب آپ کی کل مالیت جو ہے آپ کی نیٹ ورث جو ہے وہ پچاس ارب روپے ہے آپ کی نیٹ ورث پچاس ارب روپے ہے کیا بزنس کر سکتے ہیں اس ملک میں نہیں کر سکتے آپ کہیں ایکشلی بات یہ ہے کہ جب سے ایف بی آر نے ٹیکس زیادہ لگا دیا تو میرے پروفٹ مارجن پہلے چالیس پرسنٹ تھے اب صرف سات پرسنٹ پر سات پر میں بزنس نہیں کر سکتا تو تھوڑی سی زیادتی دونوں طرف سے ہو رہی ہے کوئی شخص اس ملک میں کیا اس دنیا میں اس بات پر قائل ہے کہ جس بندے کی مالیت سو ارب رپیہ ہو وہ بزنس نہیں کر سکتا وہ کہہ رہا ہے میں بزنس بند کر کے چلا جاؤں گا اگر یہ بات درست ہے تو پھر کریانے والے کے اوپر کیا مجبوری ہے اس کو کیوں کہا ہوئے کہ بھائجن آپ ٹیکس بھی دیں اور آپ بزنس بھی کریں اور تھوڑا سا پہیا بھی چلائیں پھر رکشے والے کا کیا قصور ہے پھر باقی لوگوں کا کیا قصور ہے اگر اتنے بڑے بڑے لوگ بزنس نہیں کر سکتے اس کے در سے میرے در سے وہ لوگ جس طرح چیئرمن نیب صاحب نے درست فرمایا جن کو کہ شرف حاصل ہوا ایک کال کی اوپر آرمی چیپ سے ملنے کا اور ایک کال کی اوپر پرائم نیس سے ملنے کا اگر وہ لوگ یہ کہیں کہ ہم اس ملک میں بزنس نہیں کر سکتے وہی ملک جنہیں جس ملک نے ان کو سارا پیسہ دیا ہے تو پھر کریانی کی دکان والا جو مر جائے گا بھوکا تو بھی آرمی چیپ سے نہیں مل سکتا اس کو کیوں فورس کر رہے ہیں ساتھ بات ٹھیک ہے حبیب صاحب تالی ایک ہاسے نہیں بستی اگر ایک انٹ پر پر پرابلم ہے تو یقیناً دوسرے انٹ پر کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ضرور ہے پہلے تو ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ جو ساتھ ساتھ فرما رہے ہیں اس کو فلسفے کی زبان میں کہا جاتا ہے فالس انالوجی یعنی ایک ایسی مثال اصل پر جو منتبق نہیں ہوتی تھوڑا پیسہ چھوٹے پیسے سے کاروبار جنگ کے دور میں بھی ہو رہا ہوتا ہے جب آپ بگ بزنس کی بات کرتے ہیں جب آپ ٹرو ایکانومی کی بات کرتے ہیں تو اس وقت پھر آپ ایک روپے دو روپے اور چار سو روپے کی بات نہیں کر رہے ہوتے ہیں ہم اس ریالیٹی کو پہلے تسلیم کر لیں کہ ہم ایک کیپٹلزم میں رہ رہے ہیں ایک کیپٹلز سوسائٹی ہے جہاں پہ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہوگا اس کو عزت بھی دینی چاہیے پوری دنیا میں جو آپ جو امریکہ کا نظام ہے وہ ریڑی والا ٹھیلے والا نہیں چلا رہا وہاں پہ آپ کا آج اپنا نمبرز اٹھا کے دیکھ لیجئے امریکہ کے نمبرز اٹھا کے دیکھ لیجئے انگلینڈ کے اٹھا کے دیکھ لیجئے جو سب سے زیادہ ٹیکس ہے وہ بگ بزنس سے آتا ہے میں اور آپ سارے کٹھے ہوکے وہ ملک ملا کے بیس فیصد ٹیکس بھی نہیں دے لیکن ابھی ان صرف عزت دینے ایک تو یہ سلوشن ایک تو پہلے یہ اس تصویر کو سامنے رکھے دوسری بات یہ ہے کہ جو عزت دینا ہے بلکل عزت دینا ضروری ہے اور بلکل بلیک میلنگ میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی پرابلم یہ ہے ہمارا پرابلم کیا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں پہلے ایک بھومپو بچتا ہے کہ جناب فلان کرپتا ہے اس میں میڈیا بھی اس میں میڈیا بھی شامل ہیں جو سب سے زیادہ نوٹسز کو سانا شروع کرو پانچ سو عرب روپے کے الزام لگائے گے اسی ملک میں جی جی ایسی لیکن اصل میں جب کیس فائل کیا تو کیا ہوا یہاں پر یہاں پر پھر ایک نئی کرپشن کی قسم نکالی گئی بات یہ ہے دیکھیں یہ ایک قانونی پیلو ہے جس پہ جسیس جاویز اقبال صاحب کو سوچنا چاہیے یہ کونسی کرپشن ہوتی ہے کہ جناب اس وزیر نے اے بی سی میں سے بی آپشن لیا اس کی وجہ سے خزانے کو اتنے عرب روپے کا نقصان ہو گیا تو لہٰذا ہم اس کے اوپر کیس کریں گے ارے آپ کون سے آپ کیا کر رہے ہیں لاستی میں ارز کروں گا مجھے پاکستان ایک ایسے ملک کی ایجنسی جہاں سے نیاب نے خط لکھا کہ جناب ہمیں آپ کچھ انفرمیشن تو دے دیں جب جن کو خط لکھا وہ صاحب اتفاق سے مجھے مل گئے بیرونے ملک تو میں انہوں نے تعرف ہوا تو انہوں نے بتایا کہ جناب انہوں نے خط ان کے پاس تھا انہوں نے کہا جناب یہ خط آیا میں نے کہا اچھا جی تو میں نے کہا آپ جواب دے رہے ہیں کہتے ہیں اس خط میں بیسک ڈاکومنٹس اور بیسک انفرمیشن بھی پوری نہیں ہے اب بتائیں کہ پہلے آپ الزام لگاتے ہیں پہلے آپ اپنا کام تو کر لیں صحیح درست بات ہے وہ جو پینتالیس ایم ایل ایز ہیں آپ کے خیال میں وہ کیوں رو کیوں ہی ہے درست بات ہے دیکھیں اگر اس طرح سے ڈرائیں گے دھنکائیں گے تو ظاہر ہے پھر ایک ہی آپشن بچے گی شکایت لے کے جانے کی دیکھیں شکایت لے کے جانے کے اندر کوئی قدغن نہیں ہے اچھی بات ہے شکایت لے کے گئے جب تک شکایت ریز نہیں کی جائے گی اس وقت تک مسائل سالو نہیں ہوں گے اس سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ لوگ شکایت لے کے گئے ہم آئے دن جہاں پر جس کے ساتھ بھی ہماری شکایت ہوتی ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھائی جن یہ آپ کے ساتھ مسئلہ ہے اس کو مہربانی کر کے اس طرح درست کر لیں ہو سکتا تو کر لیں نہیں ہو سکتا تو بتا دیں یہ بات نہیں ہے کہ شکایت کیوں لے کے گئے تو بڑی اچھی بات ہے ہمارے ملک کے در بزنس چلنا چاہیے حبیب صاحب نے بلکل درست فرمایا کہ نیب کے اندر بہت سی چیزوں کے اوپر نیب کی کارکردگی بہتر ہونی چاہیے نیب کی انویسٹیگیشن بہتر ہونی چاہیے نیب کی پروسیکیوشن بہتر ہونی چاہیے ہم نے نواز شریف صاحب کی جو بیل کابن فیل کا فیصلہ تھا اسلام آدھائی کورٹ کا اس سے بڑی چارج شیٹ آج تک نیب کے اوپر نہیں بنی کہ آپ نے کون کون سی چیزیں نہیں کی جو پینما کا فیصلہ تھا جس کے اندر سپریم کورٹ نے پوچھا نیب سے کہ آپ کیا کر رہے ہیں کیا کریں گے کیسے کریں گے اس کے وہ پینما کے تحریری فیصلے کے اندر پانچ کے پانچ ججز نے نیب کو چارج شیٹ کیا کہ آپ کی کاروائی کیسے چلی تو اس کے اندر کوئی دور آئی نہیں کہ نیب کی کاروائی امپروو ہونی چاہیے لیکن میں حبیب صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں کہ مسئلہ صرف یہ نہیں ہے جتنے بھی بزنسمن گئے چارمی چیف صاحب کو ملنے کے لیے یا پرائم نسل صاحب کو ملنے کے لیے ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ نیب کا نوٹس آیا یہ ایک مسئلہ ہے مسئلہ زیادہ بڑا یہ ہے کہ اس نوٹس کے اوپر ٹکرز بھی چلے اور ہم ساروں نے شام کو بحث بھی کی اور اگلے دن اس پر کالنز بھی لکھے گئے اور پھر سب لوگوں انہوں کو فون کر کے پوچھا کہ جی میں ہوں سرکھی بیکھی سی کے تو آجے خلاف نوٹس آ گیا مسئلہ نوٹس نہیں ہے سو مچ نوٹس تو بہت سے لوگوں کو سرپ ہو رہا ہے وہ سارے تو نہیں کمپلین کر رہے ہیں مسئلہ اس کی ہائی پروفائلنگ کا ہے جس کو انگریزی میں ہیڈلائن رسک کہتے ہیں ہیڈلائن رسک جو بزنسمنٹ کا ہے وہ زیادہ دیکھیں آپ میں بریک پر جانا ہے لیکن میں ضرور ایک بات کرنا چاہوں گا جو آج انہوں نے میرے دل کی بات کی جس سے جاوید اکبال صاحب انہوں نے کہا یہ جو ہاؤزنگ سوسائیٹی والے ہیں اب یہ بھی میرے پاس آئیں اور پچیس پچیس ہزار لوگوں کے پیسے جس نے کھائے ہوئے ہوں اور وہ مجھے کہے کہ جناب یہ کوئی میگا کرپشن ہے تو ان کی مثال مجھے انہوں نے بلکل ٹرو بات کی انہوں نے کہا جس نے پانچ لاکھ روپیہ دیا اپنی ساری زندگی سے بچا کے اس کے لیے میگا کرپشن پانچ لاکھ روپیہ یہی ہے تو بھائی اس طرح کے کیسز میں جب آپ آگے بڑھیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں ہر پاکستان ہر پاکستانی آپ کے ساتھ ہیں لیکن اپنے لوگوں کو پرین کریں پریک آف پاپس انگیز پریک کے بعد ہم آئے ساتھ رہیے گا موسیقی 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 کی عوام کو لیکن خرچہ آئے روز عوام کے لیے بڑھتا ہی جا رہا ہے حکومت کوئی ریلیف نہیں دے رہی لیکن عوام پر بوجھ ہر گزرتے دن کے ساتھ ڈالتی ہی جا رہی ہے بجلی کی قیمت بھی ایک بار پھر بڑھا دی ہے کبھی فیول ایجیسمنٹ کی مد میں عوام پر بوجھ ڈالا جاتا ہے کبھی بجلی کی قیمت بڑھائی جاتی ہے یہ سارا سینیریو ہے کیا صورتحال ہے کہ اس ساری صورتحال پر بات کریں گے ہمارے نمائندے علیم ملک ہم آئے صد موجود ہیں علیم کبھی فیول ایجیسمنٹ کی مد میں اضافہ کبھی بجلی کی قیمت میں اضافہ اب تک حکومت کتنی بار یہ سب کر چکی ہے جی موجود حکومت کی جانب سے آتے ساتھ یہ کہا گیا کہ عوام کو ریلیف دیا جائے گا عوام کے لیے تبدیلی لائے گی لیکن ابھی تک جو ہم نے دیکھا ہے اگر سپیشلی جو انرجی سیکٹر ہے انرجی سیکٹر میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے اگر ہم بجلی کی پرائیسز کے دیکھیں بجلی کا جو اورال سسٹم دیکھیں ڈسٹریبیوشن کا ہے ٹرانسومیشن کا ہے یا پروڈکشن کا ہے اس میں آپ دیکھیں تو کوئی بھی اتنی میجر چیز جہاں ملنے نظر آ رہا ہے جہاں تک عوام جس سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں وہ بجلی کی قیمتیں ہوتی ہیں اگر ہم جو حکومت ہے جو موجود حکومت آئی ہے اس کے دور میں دیکھیں تو انہوں نے اب تک رقیباً تین روپے انسٹھ پیسے فی یونٹ جو بجلی کا جو تیریف ہے وہ بڑھا چکے ہیں تیریف وہ چیز ہوتی ہے جو بنیادی بجلی کی فی یونٹ قیمت ہوتی ہے اس کی اوپر پھر باقی ٹیکسز ہوتے ہیں یہ دیگر جو چیزیں اس کے ساتھ اٹیج کی جاتی ہیں ایون کی جو فیول پرائیس ہے ہر ماہ جس کو فیول پرائیس ایجسمنٹ ہوا اپنے ناظرین کو بتاتے ہیں کہ فیول پرائیس کی ماد میں جو ہے اتنی قیمت بڑھا دی گئی ہے تو اب تک تقیباً تیرہ ماہ سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے اس میں حکومت نے تقیباً تین روپے انسٹھ پیسے فی یونٹ جو ہے وہ تیریف بڑھا چکی ہے جسے عام جو سارف ہے جو سارفین ہے جو پہلے مہنگائی سے پسے ہیں ان کے تقیباً ساڑھے چار سو عرب سے زیادہ کا بوجھ لیا دی گئے ہیں اچھا علیم یہ بتاؤ علیم یہ بتاؤ کہ ہمیں جب بھی پرائیس بڑھتی ہے تو ایک وزیر آ کے ایک یا دو وزیر آ کے ٹی وی پہ آ کے ہمیں بتاتے کہ اس سے پچھتر فیصد کنزیومرز کو کوئی فرق بھی پڑے گا یہ تو یہ کیا چکر ہے یہ کیا جاتا ہے کہ ایک گورنمنٹ ڈے گھاد رکھی ہوئی ہے کہ لائف لائن کنزیومر ہے یعنی جو تین سو یونٹ تک کے جو سارفین ہے یہ کہا جاتا ہے کہ شاید غریب سارفین ہے کیونکہ ایسے سارفین ہیں کہ جن کے گھر میں یا صرف بجلی کے بلب جلتے ہوں گے یا پنکہ ہوگا یا کوئی مطلب جو عام روز مالک کی اشیاء ہیں وہی سمال ہوتے ہیں کہ انتہاں خرچ کم ہوتا ہوگا تو لائف لائن کی ایک سلیب رکھا گیا ہے کہ یہ لائف لائن سارفین ہے ان کو حکومت نے سبسیڈی دینی ہے لیکن حکومت کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو لائف لائن کے بارے میں کہا جاتا ہے کیا آج سے پہلے جو لائف لائن کی ایک ٹام جب انٹرڈیوز کرائی گئی تھی اس وقت کیا جو کھپت تھی عام سارف کے گھر میں کیا وہاں پہ الات یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے یہ بھی بتائیے گا یہ بھی بتائیے گا کہ اب سے کچھ عرصہ پہلے پرائم منسٹر صاحب نے بھی غالباً پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہ بات کی بات سرٹنی ہماری انرجی سیکٹر کے منسٹر صاحب نے بات کی کہ لائن لاؤسز بہت زیادہ کنٹرول ہو گئے ہیں اور اتنی زیادہ اس سے بینفٹ ہوگا اور ہم لائن لاؤسز کو اتنا اتنے پرسنٹیجز ہم نے کم کر دیا ہے کوئی واقعی امپروومنٹ آئی ہے لائن لاؤسز میں جس کی ویسے ہمارا انرجی کا ریونیو بڑھ رہا ہے جس کی ویسے آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ کوئی کنزیومر کو بینفٹ مل سکے جہاں تک کمپنیوں کی لائن لاؤسز کی بات ہے تو اس میں آپ نیپرا کی جتنی بھی سٹیٹ اپ انڈسری رپورٹ ہے چاہے دوہزار سولہ سترہ یا ابھی ریسر لی دوہزار اٹھارہ کی بھی آئی ہے اس میں دیکھ لیں کہ نیپرا کی جانب سے جو کمپنیوں کے لیے ایک فکس لیمٹ ہے کہ آپ نے جو ٹرانسریشن اور ڈسٹیبیوشن ہے اس لائن سے اپنی اوپر نہیں جانا ہے لیکن اس کو ہم دیکھیں نیپرا کی جتنی رپورٹس ہیں تو اس میں صرف ہمیں ایک آئیس کو وائد کمپنی ہے جو کہ نظر آتی ہے کہ جس کے جو لائن لاؤسز ہیں وہ ٹین پرسٹ سے کم ہیں یا تو جس طرح ہماری سیپ کو ہے ہماری ایس کو ہے ہماری کیس کو ہے اس کی آپ لاؤسز دیکھیں تو انتہیں خطرناک عدد تک بڑے ہوئے ہیں یعنی ہیدراباد کوئٹا الیکٹرک سپلائی کمپنی اور پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی ان تینوں کے لاؤسز سب سے زیادہ اور ایک ٹیسکو ہے جو ٹرائبل ایڈیاز کے لئے لگ سے بنائی گئی تھی اور ان کے اس کے علاوہ یہ نا کہ چلے یہ وہ کمپنیاں ہیں جن کے لاؤسز تو بہت زیادہ ہیں مطلب جی سے کہہ لیں کہ یہ کمپنیاں جو قومی خزانہ ہیں اس کو تقریباً سالانوں اربو روپے کا نقصان پہنچا رہی ہیں اور یہ آج سے نہیں ہے کہ یہ آپ کہہ لیں کہ ایک سال سے ہے یہ دو سال سے ہے یہ ایک لگتار کی پریکٹس ہے جس کی وجہ سے جو ہے سالانہ جو قومی خزانہ ہے اس کو اربو کا نقصان ہوتا ہے اور یہ برڈن الٹی میٹلی کمپنیاں کبھی بھی اثر نہیں ہوتا کہ کمپنیاں اپنی جیب سے پیسے دے دیں گی کمپنیاں زائی سے بہت لیں کپیسٹی ہے یعنی فکس ہے جو ہم نے بجلی پیدا کرنے والے جو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈوسرز ہیں انہیں دین ہیں کیا حکومت اس معاملے کے اوپر کچھ سوچ رہی ہے کوئی ریش ٹرکچر کرنے کی کوشش کر رہی ہے یا کوئی اور بہتری کے مکانات کچھ سوچ سمجھ رہی ہے یا نہیں دیکھیں ہمارے ساتھ جو ایک انفرچونٹ فنامنا ہے وہ یہ ہے کہ جو آئی پی پیز کے ساتھ ایگریمنٹ کیے گئے تھے وہ سابقہ اتوار میں کیے گئے تھے اور ان کی بعض کنڈیشن اتنی کنٹروورشل ہیں جیسے لاسٹ ٹائم جو سینیٹ کی سب کمیٹی ہے اس میں بھی معاملہ اٹھایا گیا ہے کہ بہت آئی پی پیز ہیں ان کو ریٹ آف ریٹرن اتنا زیادہ دیا گیا ہے کہ انہوں نے جو انویسمنٹ کی تھی وہ ایک سال میں انہوں نے ریکاور کر لیا ہے اور اس میں وہ اس کا سارا دیکھیں اب وہ ہمارے ایسا ہے کہ سارفین تو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ نے بات کی کہ فیول پرائس ایڈجسمنٹ کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم کلوزنگ کے جانے پڑھیں ابیف صاحب ایک جملہ آپ کی جانب سے جو سوال آپ نہیں رکھا کہ کس طرح سے حکومت جہاں ہمیں کوئی ریلیف دے گی کوئی امید تھی کرن ابھی بھی باقی ہے مجھے اس حکومت کی لیاقت سے بلکل کوئی امید نہیں ہے کہ یہ کوئی سائیکل کا ڈینمو بھی ٹھیک کروا سکے گی یہ تو بجلی ہے صحیح 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 آپ کو بھی کوئی امید ہے نہیں نہ امید اقبال اپنی کشتے ویرہ سے ذرا نم ہو تو یہ پٹی بڑی زرخیز ہے کشتے ویرہ پہ تو آپ مانیں صحیح 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 آپ بور امید نہیں ہیں لیکن ساتھ بور امید ہے بہت شکریہ مائن و مائن دے علیم ملک ہم آئے ساتھ موجود تھے اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد